موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون زیرو فائی سکس ہندوستان میں ایک بڑے آدمی کا قصہ ایک بڑا آدمی تھا ہندوستان میں بہت مدت ایک بت کی پوجا کرتا رہا پھر اس کو ایک مشکل پیش آگئی اب جب مشکل پیش آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا لہذا وہ اپنے بت کے پاس گیا اس سے مدد مانگی اس نے کہا اے میرے سنم میرے بڑا پے اور کمزوری پر رحم کر میں نے زندگی کا اتنا لمبا عرصہ تیری عبادت کی اب اس مشکل میں میری مدد کر مگر کوئی جواب نہ ملا چنانچہ اس کی امیدیں اس سے ٹوٹ گئیں اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے سنم کے بجائے سمد کو کیوں پکاروں سمد اللہ کا نام ہے آسمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی دل میں اس کے ندامت ہوئی کہ ساری زندگی اس سنم کے پیچھے برباد کر دی جو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا اب وہ سمد کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے پکارا اے سمد یعنی اللہ کو پکارا تو اس نے جواب میں آواز سنی اے میرے بندے لبیک میں حاضر ہوں مانگ تو چھے مانگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جواب سنیے جب اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیا تو ملائکہ نے پوچھا اس بندے نے ساری زندگی سنم کی پوجہ پاٹ کی اور سنم نے کوئی جواب نہیں دیا ایک مرتبہ اس نے آپ کا نام لیا اور اس نے یعنی سامد کہہ کر پکارا آپ نے فورا جواب دے دیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتو اس نے سانم کو پکارا تو سانم نے جواب نہ دیا پھر اس نے سامد کو پکارا تو اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو پھر سامد اور سانم میں کیا فرق رہا کتنا کریم پرور جگار ہے زندگی پر انسان گناہ ترتعظیر ہے پھر اگر توبہ کرنے پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اب ذرا سوچئے ان پیشاب یہ جو لڑکیوں کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں پیشاب کے لوٹوں کے پیشے یہ لڑکی یعنی کوئی بھی ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دو مرتبہ گندی نالیوں سے نکلے ہیں اور ان کے پیشے اپنے رب کریم کو چھوڑ دیتا ہے آدمی ایک لڑکی کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا ایک دکان کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا ایک کاربار کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا اپنے رب کے راستے سے ہڑ گیا اس دنیا کے خاطر اس پیٹ کے خاطر آلہ کو چھوڑ کر ادنہ کے پیشے نہ بھاگو ہاں اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے کچھ پتا نہیں کہ ملک الموت کب آ جائے اور کب لے کے چل دے اس کے لیے اپنی یعنی توبہ بھی کرو اور یہ غلط قسم کی جو عشقیاں ہوتی ہیں جو محبتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دل میں جو ناجائز عشقہ کے خیمے لگے ہوئے ہیں ان ناجائز عشقہ کے خیموں کو تو وہ کھاڑ کر پھینک دے اور تیرے محبت کے خیمے ہمارے دلوں میں گاڑ دے ہمیں مانگنا نہیں آتا مذہب تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما اور وہی میری کل والی دعا اے اللہ گناہ چھوڑنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے لیکن گناہ چھوڑوانا تو تیرے لئے آسان ہے ہمیں تقویہ کا لباس پہنا دے ہمیں زہد کا لباس پہنا دے ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دے اور ہمیں جو ہے تقویہ کا لباس پہنا دے شفا کا لباس پہنا دے معرفت کا لباس پہنا دے اور دینداری کا لباس پہنا دے ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے اور ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ اکبر دیکھیں میں نے اتنا پڑھا آسمان زمن کا درمیانی حصہ آجر و نور سے پھر گیا الحمدللہ پھر پڑھئے لا الہ الا اللہ دیکھیں اتنا پڑھا حدیث شریف میں آتا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بلاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو قبول فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باتر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم لا الہ الا اللہ